الفصل الثانی ان صفوان بن عصال قال حضرت صفوان بن عصال سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں قال آئیہودی کیون لساحبی ہی ایک یہودی شخص نے اپنے دوست سے کہا ادھا بنا الہادہ کہ ہمیں اس آدمی کے پاس لے چلو ادھا حادن نبی کی ہمیں اس نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم لے چلو کیوں لے چلو تاکہ ہم ان سے سوالات کریں ہم سے امتحانا کوئی سوال کریں اور وہ جواب دے سکتے ہیں کی نہیں واقعے میں وہ نبی ہیں کی نہیں یہ پوچھنے کے لئے تو اس کے ساتھی نے کہا جس سے کہا رہا تھا اس کے ساتھی نے کہا نبی مت کہو کیوں کیونکہ اگر وہ سن لیں گے تو اس کے لئے چار آنکھیں ہو جائیں گے مطلب اگر وہ سن لیں گے کہ تم انہیں یعنی یہودی ایک یہودی بندہ ان کو نبی کہا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ دوسرے مذہب والے بھی مجھے نبی کہا رہے ہیں تو تم انہیں نبی مت کہو بلکہ حضر رجل کو یا حضر کو یا کوئی دوسرہ لفظ کو ٹھیک ہے ان کی دشمنی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں آئے تو ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات بیانات کے بارے میں سوال کیا آیات بیانات کیا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيْجِنَاتٍ اور ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں آتا فرمائی انہیں نو نشانیوں کے بارے میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کو بطور امتحان پوچھ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں یہ نبی ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں یہ امی ہے اور ہماری کتاب توریت میں موجود ہے کہ فلا فلا نشانی ہے اگر یہ پڑھے ہوئے نہیں ہے تو ان کو من جانب اللہ بتا دیا جائے گا کہ یہ یہ نشانی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو دی گئی اور اگر نبی نہیں ہے تو پھر ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کیوں؟ کیونکہ پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں ہماری کتاب پڑھنے ہی سکتے پاس میں آگئی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَلَا تَسْرِقُوا چُوری نہ کرو وَلَا تَزْنُوا زِنَا نہ کرو وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسُ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام فرما دیا مگر حق کے ساتھ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے وَلَا تَمْشُوا بِبَرِئٍ إِلَّا بِسُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ بری کا معنی ہوتا ہے جو مجرم نہ ہو جو جرم سے بری ہو جرم سے پاک ہو بے گناہ اور کسی بے گناہ انسان کو طاقت والے کے پاس اس لئے نہ لے جاؤ کہ وہ قتل کرے ضائع سی بات ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے اس بندے کو کسی ایسے آدمی کے پاس طاقت والے کے پاس لے جا رہا ہو حاکم کے پاس یا کوئی قاتل ہے ڈاکو ہے اس کے پاس لے جا رہا ہو تاکہ وہ اس کو ختم کر دے تو یہ بہت قاتل ہی کی طرح ہے وَلَا تَسْحَرُوا اور جادو نہ کرو کل جادو کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے وَلَا تَأْقُلُ الرِّبَا اور سُودھ نہ کھاؤ وَلَا تَقْذِفُوا مُحسَنَتًا اور کسی پاک دامن عورت پر تحمت نہ لگاؤ اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے وَلَا تَوَلَّو لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ اور زحف کمانا جنگ جنگ کے دن بھاگنے کے لئے پیٹ نہ فیرو جنگ کے دن بھاگنے کے لئے پیٹ نہ فیرو اس کی بھی تفسیر خلق ہو چکی ہے کہ کس صورت میں انسان بھاگ سکتا ہے اور کس صورت میں بھاگ نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے وَعَلَيْكُمْ خَاسْتًا الْيَهُودَ أَلَّا تَعْتَدُو فِسْسَبْتِ اور اے یہود یہ خاص کر یہ حکم تمہارے لئے ہے کہ تم سنیچر کے دن ہفتے کے دن سرکشی نہ کرو باسمنا آگئی یہ نو نشانیاں تو ایسی ہیں جو سب کے لئے عام ہے تمہارے دین میں بھی ہے اور اس دین سلام میں بھی ہے لیکن ایک نشانی ایسی ہے جو صرف اور صرف تمہارے ساتھ خاص ہے ہمارے لئے وہ حکم نہیں ہے وہ کیا ہے سنیچر کے دن سرکشی نہ کرو یعنی سنیچر کے دن توریت میں انہیں مچھلی کے شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن وہ سرکشی کر کے مچھلی کا شکار کرتے تھے تو یہ انہی کے ساتھ خاص ہے دین اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے باسمنا آگئے یہاں پہ نو نشانیاں ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی کا اضافہ فرمایا دس نشانیاں بیان کی آپ گن کے دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا جواب ہے اور ایک نشانی یہ ہے کہ اضافہ کر دیا گیا تاکہ ان کا جرم ثابت ہو جائے تو اپنے آپ کو حق مانتے ہو اپنے آپ کو سرک کرتے ہو لیکن تمہارے کتاب میں یہ ہے کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرو مچھلی کا پھر بھی تم شکار کرتے ہو باسمنا آگئی اچھا آج تو وہ حق منصف ہو گیا ان کا دین ہی منصف ہو گیا تو اب وہ شکار کرے نہ کرے باسمنا آگئی قالا رابی کہتے ہیں فَقَبَّلَا يَدَئِهِ وَرِجْلَئِهِ تو ان دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور پاو مبارک چوم لیا بوسا دیا اچھا اسے پتا چلتا ہے کہ کسی بزرگ کا ہاتھ چومنا کسی بزرگ کا پاؤں چومنا جائز اور درستہ ہے کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمنا فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پاؤں کو بوسا دینے کیلئے جھکنا یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ بوسا دینا بلکہ یہ جائز ہے مستحب ہے اور بساوقات پیرو مرشد ساز اکرام والدین کے لئے ایسا کرنا چلی وقارا وہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں کیا مطلب یہ گواہی دینا ایمان والے گواہی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ نبی ہیں لیکن اب بھی وہ نہیں مان رہے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لارے ہیں کیسے پتا چلا آگے دیکھیں قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما تو پھر کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے کہ میری اتباع کرو میری اتباع کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے تمہیں یقین ہو گیا تمہیں معلوم ہو گیا پھر کیوں ہم مجھ پر ایمان نہیں لارے ہو میری اتباع کیوں نہیں کر رہا ہو باس میں آگئی تو ان کو یقین ہو گیا تھا نشہدو کا معنی کیا ہے نعلم ای نوکنو قال ان دونوں نے کہا ان دونوں نے کہا کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان کی ضروریت ہی میں نبوت رہے کہ جو بھی نبی آئے ان کی ضروریت ہی میں نبی آئے پاسم آئی اس سے کیا کنا چاہ رہے ہو ایک منطقی طور سے وہ انکار بھی کرنا چاہ رہے ہیں دلائل کے ذریعے سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا لیکن اب دوستے طریقے سے وہ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں اور حضرت دعوت علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ نبی آپ ہی کی ضروریت میں آئے ہمیشہ نبی آپ ہی کی ضروریت میں آئے اور جو بھی نبی ہوگا تو ان کی دعا قبول ہوگی تو ان کی دعا قبول ہوگی ہوگی زائی سے باتیں نبی ہیں اور آپ بنی اسرائیل سے ہیں نہیں آپ بنی اسماعیل سے ہیں لہذا آپ نبی نہیں ہیں بات سنائی تو اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں حقیقتاً نہیں بلکہ کنایا کے طور پر لیکن یہ ان کا افترہ ہے ان کا جھوٹ ہے حضرت دعوت علیہ وسلم نے ہر کس دعا نہیں کی تھی کہ نبی صرف انہی کے ذریعت میں ہے انہی کے خاندان میں ہے بلکہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے توریت اس کتاب زبور اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کتاب کے ماننے والے آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے والے سنو ایک نبی ایسا آئے گا جن کا نام محمد ہوگا ان کا زمانہ پالو تو ان پر ایمان لانا ہر نبی سے وعدہ لیا گیا اور ہر کتاب والوں سے وعدہ لیا گیا با سن آگئی یہ ان کا افترہ ہے اچھا تو پھر کونسی چیز ان کو ایمان لانے سے رکتی تھی آگیا 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 اور ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم نے آپ کے اتباع کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے یہی اصل وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے رواہ ترمیزی و عبود دعوت و نسائی امام ترمیزی امام دعوت امام نسائی نے اس کو روایت کیا سمجھیں ماہ آگئی بات جی وعن اناسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من اصل الایمان حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے مرویو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اصل ایمان سے ہیں یعنی ایمان کی خصوصیات میں سے ایمان کی علامتوں میں سے تین چیزیں ہیں کیا الکفو امن لا امن قال لا الہ الا اللہ اس سے اپنے آپ کو روک لینا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ٹھیک ہے یہ اصل ایمان کی خصوصیت ہے اصل ایمان کی علامت ہے کہ جو شخص بھی قلم توحید پڑھ لے اس کو اب کوئی تکلیف نہ پہنچائے جائے اس کو کچھ ایزہ نہ پہنچائے جائے لا تکفر ہو بزنبن ولا تخرجو من اسلام من الاسلام بعملن اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کردانو اور اس کو کسی عمل کی بنیاد پر اسلام سے خارج نہ کرو اس نے توحید کا اقرار کر لیا اب کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی عمل کر رہا ہے جو اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر اسے اسلام سے خارج نہ کرو یہ یہ حدیث پاک خوارج اور معتزلہ کا رد ہے معتزلہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص مومن ہے مومن اگر گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو اب وہ نہ جنت میں جائے گا نہ دوزق میں جائے گا بلکہ اس کے لئے ایک تیسرا مقام ہے منزلتن بین المنزلتین کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی دو منزل کے درمیان ایک الگ منزل قرار دیتے ہیں نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے گناہ کبیرہ کے مرتقب کو کیا کہتے وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے بلکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک الگ چیز مانتے ہیں وہ کون مہتزلہ تو اس کا رد ہو گیا خوارج کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتقاب کر لیا تو وہ مومن ہی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے وہ اسلام سے نکل گیا لیکن یہ جیسے پاک کر رہی ہے کہ اسلام سے نہیں نکلا کسی گناہ کی وجہ سے پاسم آگئی تو خوارج کا بھی رد ہے کل ہم نے ایک فرقے کا رد پڑھا تھا فرقے مرجع دیکھا کل میں نے مرجع بولاتا لیکن فرقے مرجع ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اسلام لالو اور جو بھی کرو اسلام کوئی فرق نہیں پڑتا مرجع کا مطلب امید رکھنا اس قدر زیادہ امید رکھتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اب کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی کہاں سے چلا تھا اب فرقے کی ہسٹری پڑھیں گے تب بتا چلے گا ہر ایک ہسٹری الگ الگ ہے ایک کتاب ہے فتنوں کا ظہور محمد احمد مزبائز آپ کی ہے عربی میں لکھتی تھی انہوں نے کتاب عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے اس کو پڑھئے اس نے سارے فرقوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے فتنوں کا ظہور ایک نشانی ہو گئی کہ جو شخص توحید کا اقرار کرے اس کو اسے اپنے ہاتھ کو رکھ لو وَالْجِحَادُ مَا دِن مُزْبَعَسَنِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُهَذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ دوسری خصوصیت بتا رہے ہیں اصل ایمان کے جہاد جاری رہے گا یا جاری ہے جہاد جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبروز فرمایا بھیجا اس وقت سے جہاد جاری ہے یہاں تک کہ اس امت کا آخری فرد یا اس امت کا آخری گروہ دجال سے مقابلہ کرے اس وقت تک جہاد جاری رہے گا یہ اصل ایمان کا اصل ایمان کے ایک نشانی ہے مطلب یہ ہے کہ آج سے لے کر کے قیامت تک جب تک کہ دجال نہ نکل آئے اس وقت تک جہاد جاری رہے گا جب بھی ضرورت پڑے گی جہاد کی لوگ آئیں گے امت حق سامنے آئے گی اور پھر باطل فرقوں سے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرے گی باسم آگئے جہاد کا خاتمہ نہیں ہوگا جب بھی ضرورت پڑے گی لوگ سامنے آئیں گے اور جہاد کریں گے لا یبتلوہ جور جائر ولا عدل عادل جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا باسم آگئے یعنی جہاد کا حکم اس وقت تک رہے گا کوئی ظلم کر کے جہاد کا حکم ختم کر دے باسم آگئے کوئی یہ فیصلہ کر دے کہ اب جہاد نہیں ہے جہاد ختم ہو گیا جہاد کی ضرورت ہے پھر بھی جہاد کا حکم نہ دے اور اسلامی سلطنت ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کسی جابر یعنی کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عادل جہاد کو ختم نہیں کر سکتا باطل نہیں کر سکتا دوسری علامت ہو گئی تیسری علامت والایمان بالاقدار اور تقدیروں پر ایمان لانا جو بھی اچھا ہو یا برا ہو اللہ کی جانب سے ہے اللہ کے تقدیر سے ہے اس پر ایمان لانا یہ ایمان اصل ایمان کے ایک نشانی ہے رواہ ابو داود جعور کا معنی ظلم جائر کا معنی ظالم کسی ظالم کا ظلم جہاد کو باطل نہیں کر سکتا اور کسی عادل کا عادل جہاد کو باطل نہیں کرے گا وعن ابی حریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویوں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ادھا ازن العبدو خرجا منہ الایمان جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے کیسے نکل جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے پڑا زانی زنا کرنے کا وقت مومن نہیں رہتا یہاں بھی اس کی تشریح آ رہی اس کی ایک تشریح تو امام بخاری نے کر دی اس سے ایمان نکل جاتا ہے فَكَانَ فَوْقَرَأْسِهِ كَزْذُلَّتِ تو ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح ہو جاتا ہے یعنی نور ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح اوپر رہتا ہے دیکھئے فَيْدَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ الْاِلَيْهِ الْاِمَانِ تو جب بندہ اس گناہ سے نکل جاتا ہے تو ایمان یعنی نور ایمان اس کی طرف پلٹ آتا ہے رواہ ترمیسی اس کو امام ترمیسی نے اور امام ابو داود نے روایت کیا ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں الفصل السالس ان معاذن قال حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں او ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَشَرِ کَلِمَاتٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کے تعلق سے تاقیدی حکم ارشاد فرمایا وسیعت کا معنی لفظی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے تاقید کے ساتھ حکم دینا تاقیدی حکم دینا یہ وسیعت لفظی اور لغوی معنی اسطلاح میں وسیعت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے سال کے طور پر کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو فلان کام کر دینا اتنے روپے فلان کو ستا کر دینا یا میرے مرنے کے بعد فلان کے لئے یہ 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 ہے ٹھیک ہے اس کے کچھ شرائط ہیں جو اس کی جگہ پر بیان کے جائیں گے یہاں پہ لفظی معنی مراد ہے ٹھیک ہے قولہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیعن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ اگرچہ اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ اگرچہ تم جلا دیے جاؤ حضرت معاس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم حسوس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ اگرچہ تم جلا دیے جاؤ لیکن شرک مت کرنا باسن میں آگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے عظیمت اور ایک ہے رخصت اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے کہ تم شرک کے الفاظ کہو ورنہ میں جان سے ختم کر دوں گا تمہارا ہاتھ کٹ ڈالوں گا تمہاری آنکھیں ختم کر دوں گا تو جان کا خوف ہو یا اس کے جانے کا خوف ہو اور یقین ہو کہ ہاں وہ کر ہی ڈالے گا نہیں کروں گا تو تو ایسی صورت میں اجازت ہے رخصت ہے کہ وہ زبان سے شرکیا کفرییا الفاظ کہلے لیکن اس کا دل مطمئند رہنا چاہیے دل میں یہ ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ رخصت ہے اور اس وقت عظیمت یہ ہے کہ اس وقت بھی شرک کے یا کفر کے الفاظ نہ کہے باسمنا آگئی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیمت پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اگرچہ جان چلی جائے قتل کر دیے جاؤ جلا دیے جاؤ لیکن شرک مطمئند بولنا باسمنا آگئی ایک مطلب تھے یہ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ جلا دیے جاؤ اگرچہ قتل کر دیے جاؤ لیکن دل سے شرک مطمئند بولنا اگر جان بچانے کا مسئلہ ہو جائے عزو بچانے کا مسئلہ ہو جائے تو تمہارے لئے رخصت ہے کہ تم زبان سے بولو لیکن دل سے شرک مطمئند یہ بھی مطلب ہو سکتا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ اَنْتَ خُرُجَ مِنْ أَحْلِكَ وَمَالِكَ اپنے والدین کی نافرمانی ہرگز مت کرنا اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکمت ہے کہ تم اپنے اہل اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ اپنے اہل اور اپنے مال کو چھوڑ دو کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دو اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکمت ہے تم ان کی نافرمانی مت کرنا باس میں آگئی تو اگر والدین جائز کام کا حکم دیں تو اس وقت نافرمانی کی اجازت نہیں ہوگی ہاں اگر امر غیر مشروع ناجائز کام کا حکم دیں تو اس وقت اجازت نہیں ہوگی اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرمبرداری نہیں ہے باس میں آگئی اب اگر یہاں پر عزر شریعی ہے تو ایسی صورت میں والدین کی بات مان کر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے ٹھیک ہے باس میں آگئی لیکن اگر کوئی عزر نہیں ہے تو اس صورت میں پھر خرابی لازم آئے گی بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گے جھگڑے ہوں گے اور بہت ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہے تو اس وقت بہتر ہی ہے کہ طلاق نہ دے باس میں آگئی وَلَا تَتْرُقَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتْعَمِّدًا اور فرض مکتوبہ منا فرض لکھی ہوئی نماز یعنی فرض نماز فرض نماز کو ہرگز مجھ چھوڑو جان بوچھ کر متعمیدن جان بوچھ کر کیوں فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتْعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ کیونکہ جس نے بھی جان بوچھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا تو اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا اللہ کی حفاظت اس سے بری ہو گئے اللہ کی حفاظت اس سے ختم ہو گئے لہٰذا جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے باسن میں آگئی وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا اور شراب شراب ہر قسمت پینا وجہ کیا ہے فَإِنَّهُ رَاسُكُلِّ فَاحِشَتٍ کیونکہ ہر برائی کی بنیاد ہے ہر برائی کی جڑھ ہے شراب انسان جب پیتا ہے تو اقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اقل پر پردہ پڑنی کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں چلتا اس کو پتا نہیں چلتا کہ سامنے کون ہے ماب ہے بہن ہے بھائی ہے یا کوئی اور ہے کیا بول رہا اس کا احساس نہیں ہوتا کیا کھا رہا اس کا احساس نہیں ہوتا کیا پی رہا اس کو پتا نہیں چلتا تو اس کی وجہ سے بہت سارے برائیاں پیدا ہوتی ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَتَ اور نافرمانی کرنے سے بچو یعنی یہ سارے گناہ تو ہیں ان سے بچو اور ساتھ ساتھ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کرنے سے بھی بچو کیونکہ انسان ابتدان چھوٹا گناہ کرتا ہے پھر جب اس کی عادت لگ جاتی ہے تو پھر آگے بڑھ کر گناہ کبیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر جب اس کی بھی عادت لگ جاتی ہے تو انسان ہوتے ہوتے آگے بڑھ جاتا ہے اور کفر اور شرکت تک پہنچ جاتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے اب گناہ بھی مت کرو اس سے بچو کیونکہ کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے حلہ کا معنی نازل نزلہ ساختن کا معنی ناراضگی اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا وَإِيَّا قَوَ الْفِرَارَ مِنَا الزَّحْفِ جنگ سے بھاگنے سے بچو میدانی جنگ سے بھاگنے سے بچو اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے کہ کس صورت میں بھاگ سکتے ہیں کس صورت میں نہیں بھاگ سکتے ہیں کافر اور مسلمان برابر برابر ہوں تو بھاگنے کی اجازت نہیں کافر مسلمانوں کا دوگنا ہو تو بھی بھاگنے کی اجازت نہیں دوگنا سے زیادہ ہو جائے تو اپنی جان بچانے کے مسئلت کے پیش نظر بھاگنے کی اجازت ہے وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ اگرچہ لوگ حلاق ہو جائیں یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ کافر مسلمانوں کے دوگنا سے بھی زیادہ ہو تب بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے باس میں آگئی تو یہ حضرت معاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہے کہ انہیں تعقیدی حکم اشارت فرما رہے ہیں کہ اگرچہ سارے لوگ حلاق ہو جائیں لیکن پھر بھی تم میدان جنگ میں ڈٹے رہنا میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ورنہ اصل مسئلہ وہی ہے جو ابھی میں نے بتایا ان کو عظیمت پر عمل کرنے کا حکم اشارت فرما رہے ہیں وَإِدَا أَسَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَانْتَ فِهِمْ فَتْبُتْ اور جب لوگوں میں موت آ جائے لوگوں میں موت آ جائے مطلب یعنی لوگوں کے درمیان کوئی ایسی وبا آ جائے جس کی وجہ سے لوگ کو کسرت کے ساتھ مرنے لگیں جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھ ہمارے سامنے کیا آیا تھا کرونا وائرس کا سلسلہ آیا تھا تو وَانْتَ فِهِمْ اس حال میں کہ تم ان لوگوں کے درمیان رہو فَتْبُتْ تو تم وہیں پر قائم رہنا وہاں سے باہر مت نکلنا کوئی وبا آ جائے جس کی وجہ سے موت کسرت کے ساتھ ہو اور تم اسی بستی میں رہو یا اسی شہر میں رہو تو وہاں سے باہر مت نکلنا ایک دو اسی حدیث پاک میں ہے کہ وہاں سے باہر مت نکلنا اور جو باہر کے لوگ ہیں اس بستی یا اس شہر میں نہ آئے فَاسْنے آگئی اچھا یہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے حکمت دیا اور آج حکومت اس پر عمل کر رہی ہے کرونا وائرس کا جب ماملہ آیا تھا تو حکومت کیا کر رہی تھی لوگڈرن لگا رہی تھی کہ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جائیں ورنہ کیا ہوگا وائرس فیل کر کے پھر بیماری بڑھ جائے گی لوگ کسرت کے ساتھ مرنے لگیں گے جہاں پر یہ تھا کہ ایک ہی بستی کے لوگوں لوگوں کو مرنے کا انکان تھا تو اب پورا شہر اور پھر آگے جا کے پورا ملک پریشانی میں مرتلع ہو جاتا باسن میں آگئی اچھا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بیماری ایک جگہ سے ایک بدن سے ہٹ کر دوسرے بدن میں پہنچ جاتی ہے ہے نا سمجھ میں آرہا نا جب ہی تو منع کر رہے ہیں کہ وہاں سے باہر مت نکلنا ورنہ بیماری دوسرے جگہ پہنچ جائے گی ایک حدیث پاک میں لا عدوہ ولا تھی آرہا تھا کہ بیماری متعددی نہیں ہوتی ہے اور بیماری اڑ کر بھی نہیں جاتی ہے دونوں حدیث میں کیا ظاہران تعارض نظر آرہا تو حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی بیمار ہوتا اس کے پاس نہیں جاتے یہ سمجھ کر نہیں جاتے کہ جو بیماری اس شخص کو ہے وہی بیماری متعددی ہو کر مجھے لگ جائے گی یا وہی بیماری اڑ کر مجھے لگ جائے گی اس اعتقاد کے ساتھ لوگ بیمار شخص کے پاس نہیں جاتے تھے تو اعتقاد کیا تھا کہ بیماری متعددی ہو کر وہی بیماری اڑ کر دوسرے کے پاس چلی آتی ہے یا وہی بیماری اڑ کر دوسرے کے پاس چلی آتی ہے حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بیماری ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل نہیں ہوتی ہے بلکہ بیماری جس بنیاد پر ہوتی ہے جن کیوڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کیوڑے ایک جگہ سے دو سے جگہ چلے آتے ہیں بہت سنا بھئی جس کو ہم وائرس کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں یہ ذرات کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے جسمیں بہت ترے کی کیوڑے ہیں اگر ان کو کچھ خلل واقع ہو جائے ان کی حالت بدل جائے تو ہمارا جسم بھی بدل جاتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ وائرس یا وہ جراسیم ایک جگہ سے دو سے بدل میں چلے جاتے ہیں اب پھر اس بدل میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ جراسیم وہ بیماری پیدا کر دے یہ بھی ہو سکتا کہ بیماری پیدا نہ کرے پاس میں آگئے تو بیماری منتقل ہوئی نہیں بلکہ بیماری جس وجہ سے ہوتی وہ وجہ منتقل ہوئی ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں دونوں کے حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اس بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ ولا تیارتہ صرف اس لئے بیان فرمایا تھا کہ جو اعتقاد تھا زمان جاہلیت میں وہ اعتقاد ختم ہو جائے کہ بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے بلکہ بیماری جس وجہ سے جس سبب سے ہے وہ سبب منتقل ہوتا ہے تو اعتقاد الگ ہے نا بات وہی ہے اعتقاد الگ ہے اعتقاد کی وجہ سے بہت کچھ حکم میں آ جاتا ہے پاس میں آگئی اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب یہاں آنے کے بعد کیا ہو جائے بیماری پیدا کرے بات میں آگئی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جراسی میرے بدل میں آنے کے بعد بیماری پیدا کرے ہو سکتا ہے کہ وہ جراسی میرے بدل میں آئے اور اس کی حالت بالکل درست ہو جائے وہ اپنے نورمل حالت میں آ جائے تو بیماری پیدا نہیں کرے بات میں آگئی وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ تَوْلِكَ عَيَال کہتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کی ذمہ داری اس فرد پر ہوتی ہے جن لوگوں کی کفالت بندے کے اوپر ہے اس بندے کے وہ سارے لوگ کیا ہے عَيَال ہے جیسے ماں ہے بیوی ہے بچے ہیں یہ سب ان کی ذمہ داری ان کی کفالت ایک شخص پر ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے لوگ عیال ہو جائیں گے تول کا معنی ہوتا ہے اچھا مال اور اپنے اچھے مال سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو وَلَا تَرْفَعَنْهُمْ عَسَاكَ عَبَدًا عَدَبًا اور عَدَب سکھانے کے لئے اپنی لاتھی ان سے دور نہ کرو بحث میں آگئی یعنی اپنا عَسَا اور اپنا کوڑا عَدَب سکھانے کے لئے سامنے رکھو یعنی ضرورت پڑے تو عَدَب دینے کے لئے ان کو بقدر ضرورت مارو بھی بحث میں آگئی اصلاح کی غرض سے عَدَب دینے کے لئے لیکن عذیت پہنچانا مقصد ہو عذاب دینا مقصد ہو تکلیف پہنچانا مقصد ہو تو اجائز نہیں ہے عَدَب سکھانے کے لئے تو درست ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا کوڑا وہاں پر لٹکاؤ جہاں پر لوگ دیکھ ہیں یعنی اہل و عیال گھر والے دیکھ ہیں کہ گھر والوں کی نگاہ پڑے گی کوڑے پر تو گھر والے کیا رہیں گے بَعَدَب رہیں گے دریں گے پنج وقتہ نماز پڑھیں گے اور کوئی خلاف اشرح کام نہیں کریں گے کیونکہ کوڑے پر نظر پڑے گی تو خوف رہے گا باس میں آگئی یہ مطلب ہے وَأَخِفُهُمْ فِي اللَّهِ اور اللہ کے تعلق سے انہیں دلاؤ یعنی اللہ کا خوف دلاؤ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ تبارک وطلع آخرت میں اس کا بدلہ دے گا رواہ احمد اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا وَأَنْ حُزَيْفَةَ قَال حضرتِ حُزَيْفَةَ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں اِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَىٰ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک نفاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا فَأَمَّا اللَّوْمْ رَحِبَاتْ آج کی فَأَنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ عَوِ الْإِيمَانُ تو یا تو کفر ہے یا ایمان ہے رواہ البخاری اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا مطلب کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ اسلام کہتا تھا شہادت کہتا تھا لیکن اس کے افعال سے کفر کا اظہار ہو جاتا تھا تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگاتے تھے بلکہ اس کو منافق کا حکم لگاتے تھے کفر کا حکم لگا کر کے اس سے مقابلہ نہیں کرتے تھے مسئلہت کے پیش نظر مسئلہت یہ تھی کہ اگر ابھی ان سے مقابلہ کرنا لگیں گے آپس ہی ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو پھر کفار کیا کریں گے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے عملہ کر دیں گے تو مسئلہت کے پیش نظر اگر عمل سے کفر کا اظہار ہو رہا ہے لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا وہ مومن ہی کے زمرے میں آتے تھے لیکن آج تو آج ایسا نہیں ہے اگر آج کوئی زبان سے کلمہ ایمان کا رہا ہے لیکن عمل سے کفر کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ کافر ہی رہے گا منافق اس کو نہیں کہیں گے وہ کافر کے زمرے میں چلا جائے گا اور جب حکم کافر کا ہوتا ہے اسی کا بدلہ دیا جائے گا اسی وہی حکم اس پر نافذ کیا جائے گا باسن میں آگئی موسیقی